مرین کے والے کے بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں چین کے لندہ خیمات چلیس سخت ایک بڑی خبر پر ہم بات چیت کر رہے ہیں اور اسے پرکریاں بھی لے رہے ہیں خبر یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں پریسیمن کی جو پرکریاں اپنائی گئی تھی پریسیمن جو کیا گیا تھا یعنی دی لیمیٹیشن کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں جو ودھان سبا کے سیٹے ہیں وہ ایک سو سات سے بڑھا کر ایک سو چودہ کی گئی تھی تو اس پرکریاں کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے اس پر سنوائی کرتے ہوئے یہ کہا ہے آج جو فیصلہ آیا ہے کہ پریسیمن پریسیمن جو ہے اس کی پرکریاں صحیح ہے پریسیمن کی پرکریاں صحیح ہے یہ سپریم کورٹہ کہنا ہے یعنی جمہو کشمیر پریسیمن معاملہ کینسرکار کو اس معاملے میں دیکھایا تو ایک بڑی راحت نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے دو ویس سیو کی جلے میں ہیں منوچ کال اور پرویز منوچ بھی آپ کے پاس سارا چاہتے ہیں سوال کو لے کر کے جیسا رجب ساقیب نے کہا پروکتہ اور جس طرح سے ابھی کوندر گپتہ نے کہا تو ان دونوں کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ ایک طرف جہاں پر پی ڈی پی کا سٹینڈ ابھی وہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی جو شروعات جہاں سے ہوئی ہے ہم تو وہاں کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کوٹ کے معاملے پر ہم کچھ نہیں کہیں گے کوٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے دوسری طرف کوندر گپتہ نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ یہ معاملہ سیدھے سیدھے کیدر کا تھا کہ سرکار نے ڈیلی ایپٹیشن پروسس کروایا تو یہ پروسس ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو لے کر جو غلط فہمیاں کچھ پارٹیاں عوام کی بیچ لے کر جا رہی تھی ان کو جو ہے آپ کہینے کہ یہ اپنے قدم پیچھے ہٹانا پڑیں گے منوچ میرا سوال ہاں دیکھیں وسال آج اس طرح سے جب بھی ڈیلی ایپٹیشن کا پروسس جب شروع ہوا تھا اب ہم اس پرپیکش میں اگر جائیں گے تو وہ پہلے سے ہی جو نون بی جی پی پارٹیز تھیں انہوں نے پہلے سے اس پر کئی سوال کھڑے کیے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ڈیلی ایپٹیشن کا پروسس ہو ہی نہیں سکتا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انکونسٹوشنل ہے لیکن آج جس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ ساری پرکریہ جو ہے وہ بلکل کونسٹوشنل ہے یعنی اب کوئی مطلب نہیں رہا یہ کہنے کا کہ اب یہ جیسے پیڈی پی کے پروکتہ ابھی بول رہے تھے کہ یہ تین سو ستر کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک اس فیصلے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس پروسس کا حصہ ہی نہیں تھے نیشنل کانفرنس میں پہلے کہا تھا کہ یہ انکونسٹوشنل ہے ہم اس چیز کو رد کرتے ہیں انہوں نے اپنے جو خرصات اور جو ڈیلی ایٹیشن کمیشن کے سامنے رکھے تھے یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ابھی تک جس طرح کی پرکریہ اس پر دی تھی تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو نون بی جیٹی پارٹیز ہیں وہ اس معاملے پر ابھی چوب تو نہیں رہیں گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا اس پر واویلہ کرنا کہیں ریجسٹر ہوگا کیا اس کا مطلب ہے جس طرح سے یہ فیصلہ آیا ہے ایک بڑی عدالت سے آیا ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت سے فیصلہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قانونی طور پر جائز ہے یا آئینی طور پر جائز ہے یعنی میرا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے فیصلہ آیا ہے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلے ہی وہ کوشش کریں کہ اس معاملے پر اور سیاست کریں لیکن یہ فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا اب جس طرح کی کونسی 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 کے ساتھ کونسا حصہ جوڑ دیا گیا کونسا الگ کر دیا گیا وہ پروسس جب لیگلائز ہوا ہے جب سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ بلکل جائز ہے اس میں کسی طرح کی کوئی بھی غیر آئینی حرکت نہیں کی کوئی بھی قدم غیر آئینی طور پر نہیں اٹھایا گیا ہے اس کا مطلب صاف ہے یہ فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا اب جو پارٹیاں اس کی مخالفت کر رہی تھی چاہے وہ پی ڈی پی ہو چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو کانگرس ہو یا پیپلز کانفرنس ہو چونکہ وہ اس کو پہلے سے ہی اس کی مخالفت کر رہی تھی تو اب یہ سمجھ لینا ہے کہ وہ جلدی سے خاموش ہو جائیں گی اور چپچاپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گی وہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا اس پر واویلہ کرنا کانونی جو پرکریہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ کانسٹوشنلی کریکٹ فیصلہ ہے تو سب پارٹیز کو یہ ماننا پڑے گا اب سیاست ضرور ہوگی لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو پارٹیز اس پہ ابھی سیاست کرنے کی کوشش کریں گی انہیں بل آخر اس فیصلے کو ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا اور آگے نئے مدرے ڈوننے ہوں گے جس پر وہ شراؤ لڑیں گے جو لوگوں کے قریب ہوں گے اور اس کے بعد ہی وہ آگے بڑھ پائیں گی اور کیونکہ ابھی چناب کا جو ہے وقت کب آئے گا کہنا ابھی کبلت وقت ہوگا چناب کمیشن کا فیصلہ کرے گا کب اعلان کرے گا جمعہ کشمیر میں اسمبلی چناب کرانے کی وہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن ان پارٹیز کو اب یہ جو چیز ہے جو سیاست کرنی تھی کیونکہ لگتا ہے کہ اب وہ شاید اس سے دیرے دیرے کریں گی اور اصل جو مددے ہیں لوگوں کے اُلپر آئے گا ملکل پاریز مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی تفصیل سے بنوج جنہیں بھی تاریز سوال باتیں بتائیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سیاست کو تو ایک بہانہ چاہیے اور سیاست کو مطلب کئی بار تو اگر یس ہے تو سیاست نو ہے تو سیاست تو ایسے میں جہاں تک بات سیاست کی ہی ہے میں آپ سے پاریز یہی جانا چاہتا ہوں کہ سیاست بھی آپ تو سے ایسے مددوں کو لے کر کیا جاتا ہے جس سے سیدھے سیدھے عوام کا جڑاؤ ہو پرمیس کیا آپ کو لگتا ہے کہ دی لیمیٹیشن کے سیاست سے عوام کے سنٹیمنٹ اتنی مضبوطی سے جڑے ہیں جتنا پولیٹیکل پارٹیز کو لگتا ہے جو اس کی مخالفت کر رہی تھی بلکل وسائل میں منو جی کی ایک بات سے تو ساہمت ہوں کہ جو ڈیسیجن آیا ہے سب پارٹیز کو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن ایک بات یہاں پہ ضرور میں کہنا چاہوں گا جو سیاسی ماہرین ہیں یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ جو آج کا یہ فیصلہ آیا ہے اس کا جو ایج بھی ہے جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کوئی جائے گا اگر وہ اس پہ سیاست کرنا چاہیں اگر وہ اس پہ ووٹ بٹورنا چاہیں تو ان کو اچھا خاصا ایک پوائنٹ مل سکتا ہے کیونکہ جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ لوگ کافی تعداد میں اس کے حق میں نہیں کے جو کچھ جو لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ اس کا نہیں ہوا ہے تو ان لوگوں کے جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایسیلی کیش کر سکتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سپریم پورٹ نے بھی ہماری بہار جو ہے وہ نہیں سنی یہاں پہ تو ایک یہ پولیٹیکل ایج مل سکتا ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب جبکہ دیش کی اونچی سب سے اونچی عدالت سے یہ فیصلہ آیا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز یہ فیصلہ آپ ایسے پٹرنا ہوگا اور یہ بات بھی صاف ہو گئی بلکل پرویز پھر آپ کو روکنا چاہوں گا رتن لال جی جوٹ چکے ہیں نیشنل کانفرنس کا لیڈر ہے ان سے ذرا بات کرتے ہیں رتن لال جی بہت سواگت ہے آپ کا ریو دیتن جے کے ایل ایچ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پریسیمن کو لے کر کیا آپ نے معلوم کیا جانا فیصلہ کیا ہے کیا کہنا ہے آپ کا آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا کہ دو ہزارت چھبیس تک کوئی پورے ملک کے اندر جمہو کشمیر کو آپ پورے ملک سے علاق رکھتے تھے یہ ہماری پلیس تھی کہ کانسٹیچوشنی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے کہ بھائی جب بھی ہونی ہے وہ ملک کے ساتھ ہوگی اور اس کی جو سسٹم تھا وہ پورے ملک کے ساتھ چلنا تھا لیکن جمہو کشمیر کی انہوں نے کروائی ہم نے ہمارا یہی ایک بہت بڑا تھا کہ بھائی تھا یہ انکانسٹیچوشنل ہے لیکن کیا آپ بھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ انکانسٹیچوشنل ہے جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر آ گیا کہ the process of delimitation is okay اب تو ججمنٹ آ رہی ہے جب ججمنٹ پوری آتی ہے دیکھتے ہیں ہم تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہوگا یا کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو بات کی بات ہے جب تک پوری ججمنٹ نہیں آئے جب تک ہم کچھ کہا نہیں سکتے جی لیکن لیکن میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ آپ کی پارٹی کے پوائنٹ تھا کہ بھئی آپ نے جے کے کو ملک سے الگ کیوں سمجھا آپ نے ملک کے ساتھ ہی ساتھ کیوں نہیں کر رہا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو ہوا کیا وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا نہیں یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو ہم صحیح یا غلط تو تب ہی کہیں گے ہمارے سامنے پوری ججمنٹ آئے گی کہ وڑی دی گراؤنڈ کس گراؤنڈ پہ انہوں نے یہ کیا ہے اور دوسری بات سنسید کیا ہے سنسید یہ جو کیا ہے انہوں نے دی لیمیٹیشن کیا ہے یہ دو ہزار یارہ کی سنسید پہ کر رہے ہیں جب آئے دو ہزار اکیس ہے ہم ہزاروں لاکھوں مطلب ہے ہمارے نیرے بوٹرز آئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں چلے کہ صاحب یہ دی لیمیٹیشن کس دھنگتے اور کیسے کیا ہمارا تو یہی کہنا کہ انکانسید اب کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ لیا ہے ملک کی ہائی ایس کورٹ نے اس کا فیصلہ لیا ہے تو یہ جب تک ہم پوری ججمنٹ نہیں دیکھیں گے تب تک وہ کچھ ٹپنی کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا اچھے ایک بات آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں بہت جڑا ہوا مدہ ہے کیا عوام بھی اتنا ہی زیادہ اس بارے میں سوچتی ہے یا اب سوچے گی یا اب نہیں سوچے گی جتہ پلٹیکل پارٹی سوچ رہی جائے ہیں چاہے وہ نیشنل کورنفرنس ہو یا پی ڈی پی ہو یا دیگر پارٹی آؤ یہ عوامی مسئلہ سا تبھی سپریم کورٹ میں لے گئے اگر عوامی مسئلہ نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ میں تھوڑا جاتا ہے یہ مسئلہ یہ ہر ایک دل کی دھڑکن ہے کہ یہ سنسیس جو ہے دوہزار یارہ کے سنسیس کے سافتے یہ انہوں نے کیا ہے یہ دیلیمیٹیشن کیا ہے اور دوسری پہلی بات ہے کہ کانسٹیٹوشنل ہی بنتی نہیں ہے کیونکہ کانسٹیٹوشنل ایس پر پارلیمنٹ کی جو انہوں نے ریسیجن لیا ہے کہ پورے ملک کے اندر سنسیس جو ہے یہ دیلیمیٹیشن ہوگا وہ دوہزار چھبیس کے بعد ہوگا اب جمہو کشمیر کو ایک سائر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 372 جی ہم نے جمہو کشمیر کو بلکل ہندوستان کے ساتھ ملا لیا بھئیہ جمہو کشمیر پہلے انہوں نے سنسیس کے بعد پہلے بھی ہندوستان کے ساتھ آج بھی ہے یہ باتیں کہنا یہ انکانسٹیٹوشنل باتیں یہ باتیں کہنا لیکن ہمارا یہی ہے کہ صاحب یہ انکانسٹیٹوشنل تھا ان کو یہ دیلیمیٹیشن جمہو کشمیر کے اندر نہیں کروانی چاہیے جو تھی بوٹر لیسٹیں بنی ہوئی تھی اسے صاحب سے یہ الیکشن کروانی چاہیے تھی اور آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں صاحب الیکشن کروانی ابھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک یہ الیکشن نہیں کروانے ہیں تو یہ انکانسٹیٹوشنل دور چاہے ہیں ہم تو کھوال لگا رہے ہیں ہر سائٹ سے ہم تو ہر سائٹ سے مالے جا رہے ہیں تو رہترلال جی آپ کے پارٹی پولٹیکل پارٹی ہے آپ کے پارٹی نے کئی وہاں سی ایم دی ہے سوال اب یہ ہے کہ آپ کو جب یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یا پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ کس سوچ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ یہ کچھ کئی نہیں کہیں صحیح نہیں ہو رہا تو آگے کیا قدم اٹھائیں گے آپ کیا کریں گے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم پوری ججمنٹ آتی ہے پڑھیں گے اور بقاعدہ اس پر لیگل اوپینین لے گے کہ صاحب اس کا کیا ہو سکتا ہے اور جو بھی ہوگا ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم دو کانٹریٹیوشن کی بات کر سکتے ہیں کانٹریٹیوشن کی دجیے نہ اڑیں ہم تو یہ کہیں گے کہ صاحب کانٹریٹیوشن آگے کانٹریٹیوشن ہی اس ملک کو چلا رہا ہے اسی کے بیس کے اسی کا سہارا ہے وہ ہمارے لیے اور تو کوئی سہارا ہے ہی نہیں تو بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ڈبل بینچ کا فیصلہ ہے تو کیا اس فیصلے کے بعد کچھ گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اس پر ہم سوچیں یا غور کریں یا پھر یہ سوچیں کہ اور کیا قانونی جارہ جو ہی کی جا سکتی ہے ہم تو پورا لیگل اپینین لیں گے اس کے بارے میں جب بھی جب پوری ججمنٹ آتی ہے ہمارے ایڈوکیس صاحبان ٹیم ہے ہمارا لیگل سہل ہے وہ دیکھیں گے اس پر کہ اگر تو بنتا ہوگا کچھ تو ضرور کریں گے ہم چھوڑے جیدی تو اتنا جی ایک سوال اور میرا ہے اور بھی کئی پارٹیاں ہیں جو اس کے بارے میں بولا ابھی نجمو ساکب سے بات ہو رہی تھی جو پروکتہ ہے پی ڈی پی کو ان کا کہنا تھا کہ ہمارا تو کوئیشن اسی پر ہے کہ جو جو ری ارگنیزشن جو مل تھا ہم تو وہی سے پر سوال اٹھا رہے ہیں جب وہی ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی پی جب اسے ہی صحیح نہیں مانتی پارٹیاں ہو دیکھیں صاحب ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ پانچ اگرست دوزار انیس کو جو بھی فیصلے لیے گئے ہیں وہ نیشنل کانفرنس اس کو چھلے سے نکارتی ہیں یہ ہمارا اور یہ بھی اسی میں آتا ہے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک اچھی بھلی سرکار جہاں چل رہی تھی جمہو کشمیر کے اندر تھی اس کے بعد دوزار چولہ تک اس کے بعد آپ لیکشن کروائیے آج آج سال ہو گئے ہیں کوئی لیکشن نہیں ہو رہا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سب دیموکریٹی آپ کہتے ہیں دیموکریٹی ہے دوسری سائل آپ کہہ رہے ہیں کہ سب دیموکریٹی ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ سب کیا لوگ آ رہا آدمی پریشان ہے اس وقت کہ کہ دیموکریٹی کنٹری میں آج سال تک ایک سٹیت میں لیکشن نہ ہو اس سے جالا اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے یہ تو لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے نا دیموکریٹی میں فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کا حق ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بوٹ کا حق ہے تو پھر حق کا اجتماع کروائیے لگتے گئے ہوئیے ہم تو ہمارا تو ہر سر سے ہم پیسے جا رہے ہیں جمہو کشمیل کا عوام پیسے جا رہا ہے ہم نیشنل کانفرنس کی نہیں عوام کی بات میں کہا رہا ہوں کیونکہ نیشنل کانفرنس کی یہاں میکسیمم لوگ نیشنل کانفرنس کے ہمائیتی ہیں اور یہی بات ہے یہ آئیے جر رہے ہیں کہ بھئی یہاں لیکشن نہیں ہو رہا ہے ہمارا تو یہی کہہ رہا ہے کہ سب کانسٹیٹیوشن کو ہمارے لیے سر پری ایس کانسٹیٹیوشن ہے اسی کا ایک سہارہ ہے اور اب اس کا سہارہ ہم اب کتنا مل رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پرلیکشن یہاں نہیں ہو رہا ہے یہاں ڈی لیمیٹیشن ہوئی اپنی مجید انہوں نے کی ڈی لیمیٹیشن ہونی نہیں چاہیے بھی کانونی طور پر یہ تمام باتیں جو ہیں اسی سلسلیم میں آتی ہیں ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ پانچ اگرس کے بعد پانچ اگرس دوزار انیس کے بعد جتنے بھی فیصلے دیئے گئے ہیں جب وہ کچھ میرس کے لیے وہ جو نامناسل ہے یا کانونی ہے سپریم کورٹ نے ڈی لیمیٹیشن کا پروسس وہاں پورا ہو چکا ہے اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ وہ پرکریہ صحیح اپنائی گئی ہے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب الیکشن کا راستہ کہیں نہیں کہیں صاف ہو رہا ہے دیکھیں جی الیکشن کا راستہ تو صاف ہی صاف ہے دیکھیں انہوں نے مطلب وہاں پر دی لیمیٹیشن کروا لی ہے جہاں کانسی چونسی جو بڑھانی تھی وہ بڑھا لی ہوئی ہے یہاں الیکشن آفیسرز جو ہے وہ تائنات کیے گئے ہیں تو اب باقی کیا بچا ہے ہم تو کہتے ہیں کروائیے الیکشن دودھ کا دودھ پالی کا پالی سا آ جائے گا ان کو بھی پتہ جائے گا کہ ہم کانسی چوئیسن کے مطابق کر رہے ہیں یہاں پہ یہاں کانسی چوئیسن کر رہے ہیں لوگوں کی کیار آیا ہے سب جو صاحبہ ہیں ان کا ریاکشن آیا ہے میں ابھی اس وقت اپنے درشن کو سنانے ہی جا رہا ہوں آپ چاہیں تو آپ بھی یہ سن سکتے ہیں سناتے ہیں کہ کیا کہا ہے محبوبہ مفتی نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سب سے پہلے تو جیلیمیٹیشن کمیشن کو ہم نے سرے سے ریجک کیا ہوا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے اور جو ری آرگنیزیشن کا ایک ہے وہ آرڈی سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے سب کچھ پینڈنگ ہے تو جب بہت چیزیں پینڈنگ ہیں اس پہ وہ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں تو یہ تو ایک ڈیلیمیٹیشن تو ایک ٹیکٹیکل ریگنگ کا ایک پروسس تھا جو الیکشن سے پہلے ریگنگ کرنی ہوتی ہے وہ انہوں نے کیا میجارٹی کو مینارٹی میں کنورٹ کیا مینارٹی کو میجارٹی میں کنورٹ کیا بی جی بی کے حق میں تو اس لئے ہم نے پہلی اس کو ریجک کیا ہم نے تو اس میں کوئی پارٹسپیٹ بھی نہیں کیا اس کی ڈسکشنز میں یہ بلکل سرے سے ہم اس کو خارج کرتے ہیں جی ڈیلیشری پہ بروسہ رہا ہے اس طریقے سے دیکھیں ڈیلیشری کی جہاں تک بات ہے ایک گریب جائے گا کہاں ہو مگر آپ کو خود معلوم ہے کہ جو جسٹس چندر چون ہے انہوں نے خود بتایا ہے کہ جو ہمارے نیچلے لیبل کی جو جو ڈیلیشری ہے جو لوور کورٹس ہیں وہ زمانت دینے سے گبراتے ہیں تو اگر کوئی کورٹ زمانت دینے سے گبراتے ہو تو وہ فیصلہ کیا کرے گی تو جو ڈیلیشری is the last resort for anyone کسی کے لیے بھی آخری امید جو ڈیلیشری ہوتی ہے تو آپ نے سنا کہ بہبوبہ بفتی نے کیا کہا ہے اگر رتنلال جی فون لائن پر ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ اب آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں رتنلال جی ہم نے تو یہ فرما رہی ہے ہمارا وہ سٹینڈ ہے تھا ہی کہ بھئی ہم نے بھی ڈیلیمیٹیشن کمیشن جب یہاں نے پوائنٹ ہی کیا ہم نے تو سرے سے نکالا تھا کہ صاحب یہ یہاں کانسٹیوشن ہے کیونکہ پورے بھارت میں آپ ڈیلیمیٹیشن کرانے جا رہے ہیں دوزار شبیس میں تو یہ بھارت سے الگ تھوڑی ہے تو یہ تو ہم نے اس وقت نکال دیا تھا اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی سٹینڈ ہے کہ صاحب پانچ اگست دوزار انیس کے بعد جو بھی یہاں کانون بنائے جائے بنائے گئے ہیں چاہے ایبروگیشن آف سٹی تین سو ستر کی بات ہو پنٹی اے کی بات ہو یا دوسرے جو بھی کانون بنائے ہم اس کو سرے سے نکالتے ہیں لیکل اور ہم کیس لے کے سپریم کورٹ میں یہ کیس پہلنی ہے اب اسی کے سارا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف کہ اس کا کیا ہوگا تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کہاں ہمیں انصاف ہوگا اور کیا ہم سوچیں گے ہم زیادہ ٹپنیس پہ کرنی سکتے کیونکہ ممسلہ سپریم کورٹ کا تھا اور سپریم کورٹ کی آپ ججمنٹ آئی گی اس پہ دیکھیں گے یہ کہاں پہ انہوں نے کس بیس پہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے ہم تو سمیتے تھے کہ یہ تو سبٹ ہونی چاہیئے تھی بہت بہت شکریہ رتن لال جی آپ کا نیو دیتی جے کے لیچ پر اپنی پرتکریہ دینے کے لیے تو نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر رتن لال کو ابھی آپ سن رہے تھے اور ساتھ ہی آپ کا ہم نے یہ بھی سنایا کہ محبوبہ مفتی کا ریاکشن کیا آیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈی لیمیٹیشن کا جو پورا پروسیس پورا ہوا جمعہ کشمیر میں اس ڈی لیمیٹیشن کے پروسیس پر سوال اٹھائے گئے تھے اور سپریم کورٹ نے ڈی لیمیٹیشن کی پروسیس یعنی پرکریہ کو صحیح ٹھہرا دیا اپنے فیصلے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کو لے کر جو سوال اب اٹھائے جا رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز کو فیلحال تو ایک جھٹکہ لگایا ہے وہی ساتھ ہی ساتھ کیدر کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر ہے یہ اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس قدم کے بعد اس فیصلے کے بعد جمہو کشمیر کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی سیاست میں کس طرح کا بدلاؤ لاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا اب جمہو کشمیر میں چناؤ کے راستے جو ہے وہ صاف ہو گئے ہیں لیکن اس پر ابھی کچھ کہا جانا صحیح نہیں ہے جب تک کہ کوئی اس پر عادی کاری کیا کسی الگ الگ پارٹیوں کے رخ اس پر سامنے نہیں آ جاتے ہیں فلال ایک چھوٹا سب ریکھ لیتے ہیں اب بن رہے ہمار ساتھ